بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک کلاس ہمارا ہے انکم سٹیٹمنٹ انکم سٹیٹمنٹ کیوں بناتے ہیں ہم انکم سٹیٹمنٹ ہم نیٹ انکم فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے بناتے ہیں اس میں آپ نے تمام ریوینیوز پہلے لکھنے ہیں اس کے بعد تمام ایکسپینسز کو آپ نے ون بائی ون لکھنا ہے ریوینیو میں وہ تمام ریوینیو جن میں سیلز بھی انکلوڈ ہو سکتی ہیں سروس ریوینیو بھی انکلوڈ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پہلے آئیں گے اس کے بعد تمام ایکسپینسز آپ کے آئیں گے جس میں ایڈورٹائزنگ ہو سکتا ہے ویڈجیس ہے سپلائز ہے یوڈیلیٹی ایکسپینسز آ سکتے ہیں اگر آپ کی بیلڈنگ کی یا کسی بھی ایسٹ کی ویلیو ڈکریز ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ کے ایکسپینسز میں آتا ہے انشورنس ایکسپینس ہے انٹرسٹ ہے یہ تمام ایکسپینسز لائن وائز آپ لکھ لیں گے اور ان کا ٹوٹل کر لیں گے ٹوٹل کرنے کے بعد آپ نے اس ٹوٹل کو آپ نے اس ریونیو اکاؤنٹ کے ٹوٹل سے مائنس کر دینا ہے تو جو آنسر آئے گا وہ آپ کا کہلائے گا نیٹ انکم اب نیٹ انکم بیفور انکم ٹیکس ہے اس کے بعد آپ نے انکم ٹیکسز جو ٹیکس آپ انکم پر پی کرتے ہیں وہ آپ لازٹ میں مائنس کر دیں گے اور لازٹ میں مائنس کرنے کے بعد جو آنسر ہوگا وہ کہلائے گا نیٹ انکم یہ آپ کی تھی انکم سٹیٹمنٹ انکم سٹیٹمنٹ ہم اس لئے بناتے ہیں تاکہ ہم نیٹ انکم فائنڈ آؤٹ کر سکیں ایک نیٹ انکم آپ کی بیفور انکم ٹیکس ہوتی ہے اور ایک نیٹ انکم آپ کی آفٹر انکم ٹیکس ہوتی ہے اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ انکم ٹیکس ہم لاسٹ میں مائنس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دیکھ کیونکہ انکم ٹیکس ہمیشہ انکم پر پیک کیا جاتا ہے تو انکم ٹیکس آپ لاسٹ میں مائنس کر دیں گے اس کے بعد آپ سٹیٹمنٹ آف ریٹین ارننگ بنائیں گے اس میں آپ کیا کریں گے ریٹین ارننگ کا آپننگ بیلنس سب سے پہلے آپ لیں گے یہاں پہ ریٹین ارننگ کا آپننگ بیلنس زیرو ہے بعض اوقات زیرو بھی ہو سکتا اور بعض اوقات دیا بھی ہوگا اگر اماؤنٹ کو دی ہوتی ہے اس اماؤنٹ کو آپ سب سے پہلے لکھیں گے اس طرح آپ کا سب ٹوٹل آ جائے گا اب آپ نے اس سب ٹوٹل میں سے ڈیویڈینڈ لیس کرنا ہے ڈیویڈینڈ کی وہ اماؤنٹ جو آپ کو کوسٹن میں دی گئی ہوگی ڈیویڈینڈ ہمیشہ سب ٹوٹل میں سے لیس ہوں گے پہلے اوپننگ میں نیٹ انکم پلس ہوگا اور پھر ڈیویڈینڈ مائنس ہوگا اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹمنٹ آف ریٹین ارننگ پھر جو لاسٹ کا بیلنس آئے گا ریٹین ارننگ کا جسے ہم کرنٹ بیلنس کہیں گے وہ آفٹر ڈیویڈینڈ ہوگا اس میں سے ہم ڈیویڈینڈ مائنس کر چکے ہوں گے نیٹ انکم ہم پرانے بیلنس میں ایڈ کر چکے ہوں گے اور ڈیویڈینڈ ہم لیس کر چکے ہوں گے یہ کرنے کے بعد آپ نے بیلنس شیٹ بنانی ہے بیلنس شیٹ بھی یہ تینوں آپ کے پاس فانچل سٹیٹمنٹ ہیں انکم سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ آف ریٹین ارننگ اور بیلنس شیٹ بیلنس شیٹ میں ایسٹس میں آپ تمام کرنٹ ایسٹس اور تمام فکسٹ ایسٹس لکھیں گے فکسٹ ایسٹس میں سے دیپریسیشن ایکومولیٹڈ لیس ہوگی اور پھر ان کی اماؤنٹ فائنل کالم میں آئے گی اسی طرح کرنٹ ایسٹس میں سب سے پہلے کیش اکاؤنٹ رسیبیبل وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے پیسے لینے ہیں شاپ سپلائز انکسپارڈ انشورنس یہ سب آپ کے کرنٹ ایسٹ ہیں اس کے نیچے آپ دیکھیں آپ کے پاس فکسٹ ایسٹ ہے فکسٹ ایسٹس میں سے ایڈابری سیشن آپ کی لیس ہوگی اس کے بعد آپ کی لائیبیلیٹی سائیڈ ہے لائیبیلیٹی سائیڈ میں بھی سی طرح پہلے کرنٹ پھر فکسٹ کرنٹ لائیبیلیٹی میں نوٹ پیبل اکاؤنٹ پیبل ویجز پیبل جتنے بھی آپ کے پیبلز ہیں وہ آپ کی لائیبیلیٹیس ہوتے ہیں اور وہ آپ کی کرنٹ لائیبیلیٹیس ہوتے ہیں سوائے بونڈ پیبل کے بونڈ پیبل آپ کی لانگ ٹرم لائیبیلیٹی ہوتی ہے اس کا ٹوٹل کر لیں گے آپ اس کے بعد ایکوٹی ایکوٹی میں کیپیٹل ریٹین ارننگ اب یہ ریٹین ارننگ کا وہ بیلنس ہے جو آپ نے ابھی سٹیٹمنٹ آف ریٹین ارننگ سے کمپیوٹ کیا ہے اس پیلنس کو آپ نے سٹوک ہوتڑا ریکوٹی میں لکھنا ہے کائپیٹل سٹوک آپ کو کویسٹن میں دیا ہوگا اب آپ نے اس سائٹ کا ٹوٹل الگ کرنا ہے اس سائٹ کا ٹوٹل الگ کرنا ہے اس سائٹ کا اس سٹس کا ٹوٹل لائیبیلیٹی اور کائپیٹل کے ایکوال آنا چاہیے لائیبیلیٹی سو سٹوک ہوتڑ weeks ہیں ان دونوں کا ٹوٹل اس ٹوٹل کے ایز ایکول آنا چاہیے تب آپ کی بیلنس شیٹ بیلنس ہوگی ایک بات کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ ریٹین ارننگ کا جو بیلنس ہے وہ آپ پرانا نہیں لکھیں گے بلکہ سٹیٹمنٹ آف ریٹین ارننگ سے جو آپ نے آنسر نکالا ہے نیٹ انکم کو ایڈ کر کے ڈیویڈنڈ کو لیس کر کے وہ اماؤنٹ آپ یہاں پہ ریٹین ارننگ میں لکھیں گے اب نیکس لیکچر میں ہم ون بائی ون ان آئٹمز کو ڈسکس کریں گے کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ کیوں بیلنس شیٹ میں لکھی جاتی ہیں ان کو ایسٹ کیوں کہتے ہیں اور لائیبیلیٹی کو لائیبیلیٹی کیوں کہتے ہیں اور یہ کون کون سی کٹیگریز میں یہ آتی ہیں